اسلام علیکم ناظرین آج ہم ایک جنرل ٹاپک ڈسکس کرنے لگے ہیں آپ سوچیں گی کہ یہ تو گائنیکولوجسٹ ہیں یہ اس پر کیوں ڈسکس کر رہی ہیں لیکن اصل میں بہت زیادہ خواتین جو کہ ہمیں کلینک میں وزٹ کرتی ہیں وہ مجھ سے یہ کمپلین کرتی ہیں کہ جی ڈاکٹ صاحب میرے جسم میں ہر وقت درد رہتا ہے یا میں ہر وقت ٹائیڈ رہتی ہوں یا مجھے ہر وقت تھکن رہتی ہے تو اس لئے میں نے سوچا کہ آج ہم اس ٹاپک کو کور کرتے ہیں یوں تو جسم میں درد اور تھکاوٹ کے بہت سے قوزز ہو سکتے ہیں لیکن ہم اب بات کریں گے جنرلی کیا قوزز ایسے ہو سکتے ہیں کہ جس سے آپ کے جسم میں ہر وقت تھکاوٹ ہوتی ہے یا آپ کو ہر وقت یہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ بہت تھکیوی ہیں یا بہت ٹائیڈ ہیں تو سب سے پہلا کورس سب سے پہلی چیز جو کہ جس کی وجہ سے آپ ٹائیڈ ہو سکتی ہیں وہ ہے سٹریس آپ کو پتہ ہے کہ عام طور پر لائف میں چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں کہ جس سے انسان سٹریس میں چلا جاتا ہے اور سٹریس کی موجودگی میں آپ کو جسم میں باڈی ایکس اینڈ پینٹ سونا شروع ہو جاتے ہیں جس کا ویسے آپ کو کچھ اندازہ نہیں ہوتا لیکن آپ محسوس کرتی ہیں کہ you are not well یعنی کہ آپ ٹھیک محسوس نہیں کر رہی آپ بہت تھکیوی ہیں کام کرنے کو دل نہیں چاہتا یا پھر سونے کو بہت دل چاہتا ہے اگر آپ نوٹ کریں تو کبھی کبھی وہ لوگ جن کو بہت زیادہ سٹریس اور انگزائیٹی ہوتی ہے ان کی دل کی دھڑکن بھی بہت تیز ہوتی ہے کبھی کبھار ان کا بلڈ پیشر بھی سٹریس اور انگزائیٹی کی وجہ سے زیادہ ہو سکتا ہے تو میں سب سے پہلے تو یہ ایڈوائز کروں گی کہ اپنی زندگی سے سٹریس کو نکالنے کی کوشش کریں اگر آپ چھوٹی چھوٹی باتوں پر سٹریس لیتی ہیں تو آپ کوشش کریں کہ آپ ان باتوں کو زیادہ سے زیادہ اگنور کریں اگر آپ اپنے آپ کو کچھ چیزوں میں مصروف رکھیں گی تو ابھی سٹریس کم ہو جائے گی جیسے آپ اپنے آپ کو ہلکی پھل کی ایکسر سائنس یوگا یا اس قسم کی ایکٹیویزیز میں مصروف کر لیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ پھر آپ کی جو زندگی کی چھوٹی چھوٹی سٹریسز ہیں وہ کم ہونا شروع ہو جائیں گی دوسری چیز جس کی وجہ سے آپ بہت ٹائر یا تھکی رہ سکتی ہیں وہ ہے ڈی ہائیڈرشن آپ نے یہ نوٹ کیا ہوگا کہ بعض اوقات آپ پانی پینا کھول جاتی ہیں کبھی کبھی تو آپ کو چھے چھے ساتھ ساتھ گھنٹے گزر جاتے ہیں اور آپ پانی نہیں پیتی پانی جسم کی بہت ہی امپورٹنٹ ریکوائرمنٹ ہے اور اگر پانی کی جسم میں کمی ہونا شروع ہو تو اس سے انسان بہت ٹائرڈ اور سٹریسٹ یا ٹائرڈ یا تھکاوٹ محسوس کرتا ہے آپ کوشش کریں کہ آپ دن میں کم سے کم آٹھ گلاس پانی ضرور پیئے جب آپ ڈی ہائیڈریٹ ہوتی ہیں تو آپ کی پوری باڈی ہی ڈی ہائیڈریٹر ہو جاتی ہے آپ کو یورن بھی کام آتا ہے بعض افعہ پشاب کا رنگ بھی بہت تیز پیلا ہو جاتا ہے ایسا لگتا ہے کہ جیسے سرسوں کی تیل کا رنگ ہو تو یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ آپ ڈی ہائیڈریٹڈ ہیں بعض افعہ ڈی ہائیڈریٹرین کی وجہ سے آپ کی آنکھوں کے نیچے ہلکے بھی پہنسوس ہونے لگتے ہیں یا بعض افعہ آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ جیسے آپ کی آنکھیں اندر کو دھسی ہوئی ہیں تو آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ آپ دن میں کم سے کم آٹھ سے دس کلاس پانی ضرور پیئیں اور اس چیز کو اپنی روٹین بنا لیں کہ صبح اٹھتے ہی آپ نے پانی ضرور پینا ہے اور اس کے علاوہ دن میں بھی اگر آپ کو یاد نہیں رہتا تو آپ کسی طرح سے کوئی چھوٹا موٹا الارم سسٹم لگا لیں جیسے آپ کو یاد آجائے کہ میں نے اس وقت پانی پینا ہے کیونکہ عام طور پر گھرے لوگ خالدین بہت بیزی ہوتی ہیں اور وہ بھی اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ وہ اپنا خیال ہی نہیں کر پاتی اور ان چھوٹ چھوٹ چیزوں کو پھول جاتی ہیں تو یہ بیسک چیز جو ہے اس کو آپ نہ بھولیں تیسری چیز وہ ہے لیک آف سلیپ یا پوری نیند کا نہ ہونا ہر انسان کے لیے بہت ہی ضروری ہے کہ وہ چھے سے آٹھ گھنٹے اچھی نیند لے یعنی کہ وہ نیند جس میں اس کو بار بار ڈسٹربنس نہیں ہوئی یا لگاتار سوئے اگر آپ یہ عادت اپنا لیں اور اچھی نیند سوئیں یعنی کہ کم سے کم چھے گھنٹے سے آٹھ گھنٹے کا ریسٹ کریں تو آپ محسوس کریں گی کہ آپ اگلے دن بہت ہی ہشاش بشاش اور فریش اٹھتی ہیں اور آپ کو جس میں وہ جو ٹائرڈنس کا احساس ہے وہ نہیں ہوگا اس کے علاوہ جو سلیپ یعنی کہ نیند کی کمی اس کے وجہ سے اور بھی بہت سی پرابلم ہو سکتے ہیں اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ ممکن ہے کہ آپ کو اتنی سلیپ کی ڈپریویشن یا اتنی نیند کی کمی ہوئی بھی ہے کہ آپ باز وقت بیٹھے بیٹھے سو جاتی ہیں آپ کوئی کام کر رہی ہیں اس دوران آپ کو نیند آ جاتی ہے یا باز دفعہ آپ کنفیوز سی رہتی ہیں باز وقت یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نیند کی کمی کی وجہ سے آپ کو محسوس ہو کہ آپ چیزوں پر زیادہ اچھی طرح سے کنسنٹریٹ نہیں کر پا رہے ہیں یا آپ چیزوں کو صحیح طرح سے سمجھ نہیں پا رہے ہیں یا اگر آپ کوئی چیز سن رہی ہیں تو آپ اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہے ہیں تو ان سب چیزوں کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ اچھی سلیپ اچھی رات کی سلیپ لیں رات کو بہت دیر تک نہ جا گئیں کوشش کریں کہ اپنا سلیپ ٹائم مقرر کرنے رات کے کھانے کے بعد آپ تھوڑی سی چہل قدمی کریں اور اس کے بعد آپ کوشش کریں کہ آپ جلدی سو جائیں تاکہ آپ کو جو نائٹ کی سلیپ ہے وہ ملے ایک اور بہت امپورٹنٹ ایوری ڈی ہیپننگ چیز جو کہ ہر وقت ہوا میں بھی موجود ہے وہ ہے جی کومن نزلہ زکام خانسی ہلکی سی نزلہ زکام اور خانسی کی وجہ سے بھی آپ کو بعض دفعہ بہت زیادہ جسم میں ٹائڈنیس محسوس ہوتی ہے اگر آپ کو فلو کے سمٹمز ہو رہے ہیں تو آپ کو چاہیئے کہ آپ کو کسی ڈاکٹر کو کنٹیکٹ کریں بعض دفعہ فلو کی وجہ سے آپ کی جسم میں بہت درد ہوتا ہے آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ جیسے آپ کی کمر میں بہت درد ہے بعض دفعہ عورتیں لور بیک ایک کی بہت کمپلین کرتی ہیں فلو کی کنڈیشنز میں تو آپ کو چاہیئے کہ اس کے لئے آپ کو دبائی لیں لیکن جب آپ کو فلو ہوگا یا آپ کو نزلہ زکام ہوگا تو ظاہری باتیں اس کے سمٹمز بھی ہوں گے اس سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ کو فلو ہوا ہے جیسے کہ وہ چھیکیں آئیں گی یا خانسیاں آئیں گی یا بعض دفعہ بخار چڑھ جائے گا ایک اور کاؤز جس کی وجہ سے عورتیں بہت ٹائیڈ ہوتی ہیں اور عام طور پر میری پریکٹس میں جو بچیاں آتی ہیں وہ ٹائیڈنز کی کمپلین کرتی ہیں ان میں وہ کاؤز بہت امپورٹنٹ ہے اور وہ ہے انیمیا انیمیا کا مطلب ہے کہ جسم میں خون کے ریڈ بلڈ سیلز جو ہوتے ہیں ان کی کمی ہونا یہ بلڈ سیلز جو ہوتے ہیں یہ اصل میں اکسیجن لے کر آپ کی ساری باڈی کو اکسیجن سپلائے کرتے ہیں اگر آپ کی جسم میں خون کی کمی ہے یا ریڈ بلڈ سیلز کی کمی ہے تو کیا ہوگا کہ پورے بلڈ میں جو پورے جسم میں جو اکسیجن کی سپلائے ہے وہ تھوڑا سا کام ہوگی اور اگر وہ کام ہوگی تو آپ کو بہت ٹائیڈ محسوس ہوگا آپ کا دل بھی تیز نڑکے گا آپ کی پلس بھی تیز ہو جائے گی اگر آپ چھوکی کام کرتی prochام تو آپ کا سانس چل رہا ہے بعض د поставہ آپ باتیں بھی کر رہی ہیں تو آپ کا سانس چل رہا ہے تو یہ بہت najب��عت ہے اگر ایئیسی بات ہو sus ہوتا ہو کیا آپ فلما کے سانس بہت چل رہا ہے آپ ہیش رہتی ہیں بہت ٹ iconic آپ تکaćائیڈ رہتی ہیں تو آپ کو اپنا بلڈ ڈیسٹ کروا کر دیکھیں جس سے آپ کو اپنی ہیموگلوپن کے بارے پتا چلے گا ہیموگلومن کو انکریز کرنے کے بہت سے نیچرل طریقے بھی ہیں جس میں آپ کی اچھی غذا شامل ہے ہر وہ غذا جس کے اندر جو کہ گرین ویجیٹیبلز ہیں یا گوشت ہے اس کو کھانے سے کھجور وغیرہ کھانے سے بھی جسم میں آئرن کی کمی جو ہے وہ پوری ہوتی ہے تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ ہر وقت ٹائیڈ رہتی ہیں تو آپ کو اپنی ہیموگلومن ضرور چیک کروانی چاہیے پھر ہم آ جاتے ہیں ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز کی طرف جو کہ پاکستان میں تو خاص طرح پر بہت ہی کومن ہے ہماری جو خواتین ہیں اس میں وائٹیمن ڈی کی بے حد زیادہ دیفیشنسی ہے وائٹیمن ڈی کی دیفیشنسی کیوں ہے حالانکہ ہمارا ملک تو ماشاءاللہ بہت ہی زیادہ جہاں پہ سن ہوتا ہے سورج بہت نکلتا ہے مطلب سال میں زیادہ زیادہ عرصہ وہ ہوتا ہے جس میں سورج چمکتا رہے لیکن پھر بھی ہماری عورتوں میں وائٹیمن ڈی کی بہت کمی ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ زیادہ تر خواتین گھروں میں رہتی ہیں اور وہ سورج کو بہت زیادہ اوائیڈ کرتی ہیں اگر وہ باہر بھی نکلتی ہیں تو وہ اپنے آپ کو کمپلیٹلی کور کر کے نکلتی ہیں تاکہ جو ہے ان کا رنگ نہ خراب ہو جائے یا رنگ سام مطلب زیادہ دھوپ سے ان کا رنگ نہ جال جائے تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بڑی امپورٹنٹ ہیں کہ آپ کو اپنی وائٹیمن ڈی کا خاص طور پر خیال کرنا چاہیے اور اپنی جو ڈائیٹ ہے اس میں وائٹیمن ڈی کی سپلیمنٹ ضرور بہ ضرور لیں اور اگر آپ کو اس طرح سے محسوس ہوتا ہے کہ آپ ہر وقت ٹائٹ یا تھگی رہتی ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی وائٹیمن ڈی ضرور چیک کروالیں اس کے علاوہ کچھ اور چند چیزیں ہیں جن کے وجہ سے ٹائڈنیس ہو سکتی ہے لیکن وہ بیماریوں میں آ جاتا ہے اس میں کچھ آ جاتا ہے جیسے کہ کچھ لوگوں کو جوڑوں کی بیماری ہوتی ہے کچھ لوگوں کو انفیکشنز ہو سکتی ہیں انفیکشنز مونو نیوکلیوسز ہے لائمز ڈیزیز ہے کچھ لوگوں کو کرونک فٹیگ سنڈروم ہوتا ہے یعنی کہ وہ کنٹینویس ٹائرڈ رہتے ہیں کچھ لوگوں کو جوڑوں کا درد ہوتا ہے تو یہ تو وہ چیز ہے اور کچھ آٹو ایمیون ڈیس آرڈرز بھی ہیں جن کی وجہ سے آپ کے جسم میں ہر وقت تھکن رہتی ہے میں اب اس ڈسکشن کو اس جگہ پر بند کروں گی کیونکہ ہم بیماریاں تو ڈسکس نہیں کریں گے تو ہم چاہتے تھے کہ آپ کو جنرل بتائیں کہ وہ کیا چیزیں ہیں جن کی وجہ سے آپ ٹائٹ رہتی ہیں شکریہ